ماشاءاللہ تو ویورز تیار ہے ہماری شاندار قسم کی گائے کی کلیجی کی لاجواب دش ماشاءاللہ بہت پیاری لوگ آئی ہے تو چلتے ہیں آج کی رسپی کی طرف ساتھ سے پہلے ہم نے آدھا کلو گائے کی کلیجی لے لی ہے اسے چھوٹے پیسز میں کٹ کر ایک گول میں ڈال دیا ہے ایک چمچ نمک ڈال کے اس کو مکس کر لیں لیے تاکہ اس کے مندر جو خونورا باہر آ جائے اور اس کی صفائی سے سہتری کی سوچ سکے یہ آپ دے سکتے ہیں کلیجی سہتری کے ساف ہو چکی ہے اس کے بعد ہمیں کڑائی لے لیں گے چھوٹی کڑائی لے لی ہمیں نان سٹک اس میں آدھا کپ آئیل کا ڈال دیں گے اور اس کے اندر ایک عدد بارک کٹا ہوا پیاز ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا براؤن کریں گے اس کے بعد اس میں ایک چمچ ایدر کلاسن کا پیازٹ اڈ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے براؤن کریں گے ہاف تی سپون ہم نے زیرہ ڈال دیا سابت زیرہ اس میں اڈ کر لیا ایک بول میں ہم نے ٹیماتر تین ادر ٹیماتر ایک ادر شیملہ میرچ اور دو تین اری میرچیں وہ بال لی ہیں اور اب ان کو ہم گرینڈ کر لیں گے ان کو گرینڈ کر لیں گے ان کو گرینڈ کر کے ان کا پیسٹ بنا لیں گے آپ دے سکتے ہیں یہ ہماری ویجیٹیبلز گرینڈ ہو چکے ہیں ٹیماتر شیملہ میرچ تاری میرچ ان کا پیسٹ بن چکا ہے ہمارا پیاز اور ادر گلاسن براؤن ہو چکا ہے اب اس میں یہ پیسٹ ہم ایڈ کر دیں گے ٹیماتر تاری میرچ شیملہ میرچ پیسٹ جو ان نے گرینڈ کیا تھا تو اس کو ایڈ کر لیں گے اور اس کی بنائی کریں گے اچھے طریقے سے بنائی کریں گے اس کا پانی خوش کریں گے اس کے بعد ہم اس میں مسالہ جاتھ ڈالیں گے ٹی سپون ہلڈی ڈال دی ہے آپ ٹی سپون نمک ایڈ کر لیا ہے آپ ٹی سپون لال میرچ ایڈ کر لیا ہے آپ ٹی سپون سکا دھنیا پورڈر ایڈ کر لیا ہے آپ ٹی سپون سکا دھنیا پورڈر ایڈ کر لیا ہے اب اس سب کو مکس کریں گے اچھی طرح فرائی کریں گے تاکہ پانی ورہ اس کا خوش ہو جائے ویورد دیکھیں دیکھ سکتے ہیں اب مرم سالہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک کلیجی ایڈ کر لیں گے اس کا وزن آدھا کلو ہے یہ آدھا کلو کی رسپی میں آپ کو بتا رہا ہوں مسالہ جاتھ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح کلیجی کو مسالہ کے اندر مکس کریں گے تقریب سات سے آٹھ منٹ تک ہم اس کی بنائی کریں گے اس مسالے کے اندر آہستہ آہستہ چمچہ جلا دے جانا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ کا مسالے کا پانی اور کلیجی سے جو پانی نکلا تھا وہ تقریبا ڈرائی ہو چکا ہے اس نے آئل چھوڑ دیا اب ہم اس میں ایک بول پانی کا ڈالیں گے اور تقریب پاندرہ سے آٹھارہ منٹ کے لیے اس کو کور کرنے کے ہلکی آنچ پر اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہمارے آٹھارہ منٹ ہو چکے ہیں کور اڈالیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیجی کافیہ تک گل چکی ہے اور اس کی گریبی کنی مسالہ گڑا ہو چکا ہے کافیہ تک اب اس کے اندر ہم آدھا کپ دہنگ کا ایڈگریں گے دہنگ کا ہم نے پیسٹ منا لیا تھا وہ ایڈگر لیا ہے اس سے اس کی گریبی اور شاندار بنے گی اور ٹھک ہوگی اس کے بعد ہم اس میں آف ٹی سپون گرم سالہ ایڈ کر لیں گے جس سے اس کا فلیور اور شاندار آئے گا اور بہت شاندار ٹیسٹ بنے گا اس کے بعد ہم باریک کٹی ہوئی تین عدد اری مرچیں لمبائی میں کٹی ہوئی ایڈ کر لیں گے ایڈرک ایڈ کر لیں گے اس میں باریک کٹی ہوئی اور اس کے بعد آخر میں باریک کٹا ہوا سبز دانیا ایڈ کریں گے اس میں ماشاءاللہ اسبخان اللہ ویور تیار ہے ہمارے شاندار قسم کی گائے کی کلیجی کی ڈش ماشاءاللہ بڑی پیاری لک آئی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لک آئی ہے اس میں اور اس کی گریبی کتنی اچھی ہے کتنی شاندار بنی ہے آپ اس رسپی کو بلکل اسی طرح ضرور ٹرے کیجئے گا یہ آپ کے یہ رسپی آپ کے دستر خوان میں ایک بہت شاندار ڈش کا اضافہ کرے گی خدا پاگ آپ کے رزق میں آپ کے کاربار میں اور آپ کے گھر میں بیشمار برکت و ترقیان آئیت کرے سلامت رہیے اللہ حافظ